موسیقی السلام علیکم کیسے آپ لوگ خیلیہ سے ہیں؟ آج میں بہت مزیدار سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بکلاوہ خلاوہ جیسے آپ بیکری سے لیتے ہیں یعنی شاپ سے لیتے ہیں اس سے سبھی کوئی ہومیٹ میں بانا ہوں گی بہت مزیدار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کپ چھینی لیا ہے یہ ہی تین کپ پانی میں نے لیا ہے اس میں تین کپ پانی ہے اور اس میں میں دو کپ اسے بھل بھل کے شگر ڈالوں گی کیونکہ ہماری پیسی بھی ہوتی نا تو یہ اپنی میٹھی نہیں ہوتی میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ اس کے اندر اوڈ ڈالوں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر لیمن ڈالیں گے یہ باریک اسی بھی گریڈیٹ ہوتی ہے تو یہ اتنی میٹھی نہیں ہوتی ہے آپ میٹھا اپنے حساب سے دے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسندے تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں کم پسندے تو آپ کم لے سکتے ہیں لیکن میں نارمل ڈال دیتا ہوں کہ میرے حضبن جو ہے وہ بھی زیادہ میٹھا نہیں کھاتے ہیں یہ دیکھیں ایک کپ پر چائے کا اور ایک کپ میں نے اس کے اندر ڈال گیا تاکہ اس میں میٹھا جب ہو تو یعنی اوپر سے اس کی پاپڑی سیلنگ بن جائے یہ دیکھیں اپنے یہ شگر جو ہے وہ ڈالڈ برنس کے اندر یہ شیرہ بن رہا ہے یہاں پہ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھے میں ایک پاس یہ جو بریڈ ہے وہ تیار ہے یہ اسی طرح تیار ہے یہ ہے کہ آپ کو دکھاتی ہوں اس میں آپ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں اس طرح ہمارے پر خیاں پہ تیار ملتی ہے اگر آپ کو لیں گے تو میں آپ اس کی ریسپی ضرور بتاؤں گی اس کی بریڈ بننے کی آپ نے اس کو پورا نکال لیتی ہو یہ دیکھیں اس طرح ہوتی ہے یہ اس طرح ہوتی ہے اس کا ہم آپ کو بتاتے ہوں اس طرح ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہے یہاں دیکھیں ایک کپ میں نے اپروٹ لیا ہے اس طرح ہوتی ہے ایک کپ میں نے پیسابہ بادام دیا ہے ایک کپ پیسابہ یہ دیکھیں ایک کپ میں نے اوئل لیا ہے گریز کر لیں اب میں سب سے پہل اپنے ٹرے کو گریز کر لیں اس طریقے میں اس کے پر ون بے ون جس پی ٹرے کو آپ نے لینا ہے آپ اس کو پہلے اس طرح سے گریز کر لیں سارا اوپر تک سارا اور یہ اتنی اونچی ہونا چاہیے کم سے کم دو انچ اوپر ہو تین بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اونچا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر اپی ایک بریڈ نکالتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کے اندر ہے میں اس کے اندر اپنے بریڈ نکالتی ہوں میں اس پر کر لیں نے اس کے اندر اپنے نے اس کے اندر اپنے آپ موسیقا 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 اس طریقے سے ہم نے اوئل لگانا ہے آپ بٹر لینے چاہے بٹر لینے چاہے بٹر لینے چاہے گھنی لینے چاہے جو آپ کی ٹوائس ہو جیسے آپ کو بہتر لگے آپ پیسے ہی use کریں اب میں یہاں سے اپنی ون بائی ون شیٹ لیتی ہوں اس طریقے سے ہم اس طریقے سے لیتے جائیں گے اور اس کو گریز کرتے جائیں گے میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں بکھلا بہت پسند ہے میرے ہزویر کو ہی پہلے بھی بنایا تھا وہ ختم ہو گیا تھا پھر میں دوبارہ یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں اچھلی وہ بھی میں نے بنائی تھی لیکن وہ کیمرے میں تھی ہو کیمرہ جو ہے وہ چل نہیں رہا اچھا میں یہاں سے جو ہے میری جو شیٹ ہے نا اس کو یہاں سے کرتی ہوں کیونکہ میری یہ شیٹ زائیہ نہیں ہو کٹنگ میں میں یہاں سے اس کو الگ کر دیتی ہوں یہ جو پٹی ہے نا اس طریقے سے ہم اس کو نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ جو میری پٹی ہے یہ اسنا ہمیں کاٹنا بھی ہے یہاں سے اس کو پٹ لیتی ہوں آپ دیکھیں میری جو ٹرے میں پوری کی پوری آئے گی اس کے پر گریس کرتی ہوں دیکھیں دیکھیں اب جو مجھے نہیں جائیے نا پارٹوں میں الگ کر دیتی ہوں یہاں سے ہوں ہوں چلی چلی میں بہل دینا پوری کی پہیا اس کے لیتے دیا تو ہوں ہوں یہ چاریس پٹیاں ہیں پوٹی اور اب جو ہے نا ہم جب میری نارمل بیس میں آ جائیں گی نا تو میں اس کے اندر پھر ڈالنا شروع کر دوں گی اپنے ڈرائی پروز اچھا جیے دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اس پر بادام جو ہے وہ سپرنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے بادام میں ڈال دیئے اب اس کے اپر میں شیٹ ڈالوں گی اپنی میں شیٹ ڈالوں گے اس کو پھر مجھے گریز کرنا ہے اور پھر اس کو میں اوون میں رکھوں گی اوون میں نے پری ہیٹ کے لیے رکھ دیا ہے تقریبا میرا جو اوون ہے وہ آلماسٹ پری ہیٹ ہو چکا ہے 200 ڈگری سلسیر پر میں نے اسے رکھا ہے گرم کرنے کے لیے ہیٹ کرنے کے لیے کہ وہ تھوڑا گرم ہو جائے چلو جی اب میں اس کو گریز کر دیتی ہوں پھر سے اپنی شیٹ سے وہ ڈالتی جاؤں گی اس طریقے سے دیکھیں جو ایکسٹرا تھا وہ میں نے کٹ لیا ہے تاکہ یہ اس کے اندر ایجز ہو جائے ترکی میں یہ جیسے ہم سن سویٹ سے لیتے ہیں یا رحمت اچھیلی سے لیتے ہیں میٹھا جو کھاتے ہیں ان کا یہاں پہ یہ کومن ہے بکلاوہ ہے اور ریوانی ہے یہ چیزیں ان کے ہاں کومن ہیں یہ کھائی جاتے ہیں اب میں اس کے اندر پسٹا ڈال دیتی ہوں تھوڑا دا پسٹا پسٹر کریں گے اب جو لاسٹ اس کی مشیٹ لگاؤں گے وہ آخر اوڈ کی لگاؤں گے سارا ہم ایکول ڈال دیں گے بھر دیں گے اس کو سارا اس طریقے سے اب جو میرا پاکی کا یہ ہے شیٹس اب میں ون بے ون یہ ڈال دیتی اس پر بہت آسان ہے بہت ایسی ہے اور بہت مزیدار بنکی ہے گھر میں بنائیں سام ستری بنائیں اور ایسا بنائیں کہ سب کا پیٹ بھی بھگ جائیں یہ تھوڑا ایسپینسس ہے میگا ہے یہ بہت کبی لگا میں نے جب نے ایک دفعہ لیا تھا بکلاوہ وہ تھوڑا ڈیپرینٹ تھا جو میں نے یہاں پہ ترگی میں کھایا ہے یہ تھوڑا ڈیپرینٹ ہے ٹیسٹ ڈیپرنٹ ہے ہم جب اویل لگائیں گے تو ہماری جو بریڈ ہے نا یہ جو چپاتی ہے روٹی کا بکلاویں کی یہ تھوڑی نرم ہو جائے گی تو کٹنگ میں بھی آسانی ہو جائے گی یہ ہو گیا ہمیں اس پر ڈال دی جاؤں گی اس طریقے سے ہمیں پھر اویل لگاؤں گی اس طریقے سے ہی آپ مکھن لینا چاہیں مکھن آپ گرم کر کے اس پر لگا سکتے ہیں گھی لگانا چاہیں تو گھی بھی آپ گرم کر کے پھر اویل لے رہی ہوں کیونکہ میرے پاس پھلا بھی سارمینیٹر دے اللہ چاہیں اب میں اس کے پر اکھروٹ جو ہے یہ ڈال دی ت comedy اس طریقے سے سپرنکل کریں گے آپ جتنا چاہے ڈال سکتے ہیں جتنا گھوڑ ڈال ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے اس حضور سے آپ بنا سکتے ہیں پرائی فرس بادہ نہیں کرتے چاشنی کو بند کر دیتے ہیں اب میں اس کے پر یہ ڈال دی ہوں پھر سے شیٹ ڈالیں گے اور یہ شیٹ ہے نا یہاں پر اپر پہاڑوں پر یعنی مونٹن میں جائیں تو لیڈیز باقاعدہ اس کو بنا رہی ہوتی ہیں چکور کٹیں ٹرائنگل شیٹ میں کٹیں جیسے چاہیں آپ اس کو اپنی حساب سے شیپ دے کے کٹ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا آپ کرنا چاہیں تو ایزی لیک ہو جاتا ہے جو میری شیٹ ایکسٹر ہے وہ میں اس کو یوں ایسے کٹ لیتا ہوں کہ میرا ہاتھ بھی دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ تنی پتی شیٹ ہوتی ہے تو اس کو بہت نزاکت سے بیلا جاتا ہے جو موسیقا جو موسیقی جو موسیقی جو موسیقا جو میری ایکسٹرا ہین شیٹ سو میں نکال رہی ہوں تاکہ وہ بنانے مہسانی ہو جائے بیل رہی ہوتے ہیں ایتنا فلور لگاتے ہیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ پی بھی ڈرائی فلور ڈالتے جائیں گے خوشک جو ایتا ہوتا ہے وہ ڈالتے جائیں گے اب میں اس کو ڈال دیکھیں اس طریقے سے اب میں اپنی شیٹ اور اوپر سے چھوٹی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ وہ اندر جانے کے بعد وہ ایجسٹ ہو جائے اور اس طریقے سے سپنکل کرتے ہیں اوائل سپریٹ کرتے ہیں اوائل کو سپریٹ کریں اچھی طریقے سے سارا یہاں تک ٹھیک ہے بادا جیسے بریانی کیا بناتے ہیں تو لہریں بناتے ہیں لگاتے ہیں اس طریقے سے اس کی بھی لہریں بنتی ہے اچھا اب پھر ہم اس کی شیٹ لگائیے اس کو پھر مجھے تھوڑا سا کٹنا پڑے گا تا پتلا ہوتا ہیے مگر ہوتا آتا ہے روٹی ہوتی ہے پکی بھی نہیں ہوتی بس بلی بھی ہوتی اس کو بیل کر رہنوں نے اس طریقے سے رکھام ہوتا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 چلسیس پہ لیکن میں اس کو پکانا ہے تقریباً 180 ڈگری پہ ٹھیک ہے اب میں اسے رکھتے ہوں یہ دیکھیں میں نے اسے اب یہ ون میں رکھتیا ہے اب میں اپنا جو میرا یہ دیکھیں 180 پہ میں نے اسے گل دیا ہے تاکہ یہ اس پہ اندر تک پک جائے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں میرا جو پکلاوہ ہے وہ ریڈی ہو گیا بلکل دیکھیں براون ہو گیا ہے جب تک آپ کو یہ براون نہیں ہوگا آپ نے اس کو لکار رہی ہے اس طرح براون ہو جائے پھر آپ نے اس کے اندر چاشنی ڈال دیں گے اب میں چاشنی اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میری چاشنی بالکل تیار ہے اب میں چاشنی کو روم تیمپریچر پہ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر تک جائے گی یہ جو آپ نے کٹس لگائے میں ہے اس کے اندر چاشنی ڈال دیں گے اس طرح سے ہے اس طرح سے کٹنگ کی ہوئی تھی اس کے اندر میں نے ڈال دکھیں گرم گرم ہے اور چاشنی میری ڈھنڈی ہے یعنی روم ٹمپریچر ہے اس طریقے سے سارے چاشنی ہم اس کے اندر ڈالیں گے مزیدہ آل بکلاؤں میرا تیار ہے مزیدہ آل بکلاؤں میرا جو یہ بکلاؤں ہے وہ گرم ہے چاشنی میری روم ٹمپریچر ہے اور اپنے بھی اس طریقے سے ڈالنے یہ بلکل نرم ہو جائے گا اور مسا نہیں آئے گا کھانے کا اس طریقے سے کناروں پہ بھی اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے ساری ساری ہم نے ڈال دی ہے اب ہم اسے بس کر دیتے ہیں اور نہیں ڈالیں گے اور اب میں اپنا اس کے اوپر اس پرنگل کر دیتے ہیں پستہ آپ اس کے اوپر کریم بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت زیادہ آلریڈی ہے بہت زیادہ ہے کریم ڈالیں گے تو اور ہیو ہو جائے گا کریم یہ ڈالیں گے ہم اس طریقے سے پستہ ڈالیں گے اس طریقے سے ہم نے سارا سپرنکل کرنا ہے دیکھیں سارا میں نے پساوہ ڈال دیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے بازار والا ہے اب یہ ابھی اپنے بازار سے خریدہ ہو میرا کرم کرم مسجدار سبق علاوہ تیار ہے اور اب اس کو پلیٹ میں نکال کر رکھاتے ہیں چلیں جی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں پلیٹ میں ڈال کے تاکہ آپ اس کو دیکھیں کتنا زبردست بنایا ہے بلکل لگ رہا ہے بازار والا ہے بازار سے ہم خرید کلاتے ہیں آپ ہمیشہ یاد رکھے گا اسے جب بھی آپ بنائیں تو اسے 180 ڈگری سالسیس پر ہی آپ نے اس کو پکانا ہے بس اتنا خیار رکھے گا کہ اس کے ٹیمپوریچر پر اپنے فوکس کرنا ہے اس کا ٹیمپوریچر صحیح ہونا چاہیے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہیں تو آپ میٹھا زیادہ بھی لے سکتے ہیں کر سکتے ہیں یا میں نے نورمل میٹھا رکھا ہے جیسے ہمارے گھر میں کھایا جا سکے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ میں بہت مہنس سے ویڈیو بناتی ہوں باقلاوہ میں نے سیکنڈ ٹائم میں نے بنایا ہے کیونکہ پاسٹ ٹائم جو میں نے بنایا تھا وہ میری ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی تھی اب یہ میں نے سیکنڈ ٹائم بنایا ہے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ حافظ موسیقی موسیقی